دوستو میں عارف خان کرائی میں ایکس پرزن نیز روم سے دوستو آج اس ویلیٹری میں بات ہوگی آئی ایس سوہاس ایل وائی کے بارے میں اور رامپور کے ایک ایسے آروپی کے بارے میں جس کے بعد 26 مقدمیں چل رہے ہیں پولیس نے اس کو انکاؤنٹر میں درفتار کیا ہے سوہاس ایل وائی ایک کامیاب آئی ایس ہیں گوتنبود نگر کے ورطمان آئی ایس ہیں بہت کامیاب ہیں پڑھیں ان کو جو ہے یہاں پر گوتنبود کا چارج گوتنبود نگر کا چارج اسی نہیں ان کی قابلیت کے آدھار پر دیا گیا تھا لیکن جو ٹوکیو علمپک چلنا ہے ٹوکیو علمپک نے آج انہیں پوری دنیا کا ہیرو بنا دیا ہے پوری دنیا میں سوہاس ایل وائی کا نام ہو گیا ہے اور آج ہو سکتا ہے کہ وہ سونڈ پدک یا سلور پدک کوئی نہ کوئی پدک آج جیت کر لے کر آئیں گے دیکھیں ہماری خاص ریبورٹ پیرا علمپک میں بیڈمنٹن کھلاڑی اور گوتنبود زلے کے ڈی ایم سوہاس ایل وائی نے دوسرے میچ میں بھی شاندار پردشنکر جیت درج کیے انہوں نے دوسرے میچ میں انڈونیشیا کے ہیری سوسانٹو کو ہرا دیا آج اس بلٹن میں آپ کو دیش کے ایک ایسے ڈی ایم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ایرمپین بنے وہ ہیں گوتنبود زلے کے ڈی ایم سوہاس ایل وائی وہ دیش کے پہلے آئی ایس افسر ہیں جو ٹوکیو پیرا علمپک میں دیش کا پرتنیزت کر رہے ہیں وہ ورش دو ہزار سات پیچ کے آئی ایس افسر ہیں ساتھ ہی دنیا کے دوسرے نمبر کے پیرا بیڈمنٹن پلیئر بھی ہیں سوہاس ایل وائی کرناٹک کے چھوٹے سے شہر شگوما کے رہنے والے ہیں وہیں پہ ان کا جرم ہوا تھا انہوں نے کڑی محنت کر اپنی تقدیر لکھی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کریئر بنایا ہے دکت ہونے کے باوجود بھی کئی پرکار کی دکت ہونے کے باوجود بھی وہ کھیل کے پڑتی ان کی لگن اور دلچسپی کم نہ تھی جبکہ انہیں سماج کے تانے بھی سننا پڑتے تھے پتا کے سوہرگواس کے بعد انہوں نے یو پی ایسی کی تیاری شروع کی اور ان کی شروعاتی پڑھوائی گاؤں میں ہوئی تھی تو وہی سورتگڑھ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے کمپیٹر سائنس میں انجننگ پوری کی اور سیویل سرویس جوائن کی دوستو سوہاس ایل وائی کی سٹوری ان نوجوانوں کے لیے پرنہ دائک ہے جو سیمی سنسادوں کے باوجود زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں دوستو رامپور پولیس نے ایک ہسٹری شیٹر کو انکاؤنٹر کر پکڑ لیا گھٹنا تھانہ بھوٹ چھتر کی ہے پولیس پر فائرنگ کرنے والے آروپیوں کو پولیس نے جوابی فائرنگ سے زخمی کر گرفتار کر لیا پراب جانکاری کے انسار چار ستمبر کی رات تھانہ بھوٹ علاقے میں پولیس گش پر تھی تبھی موٹر سائیکل پر سوار دو ویکتی پولیس کو دیکھ کر بھاگے پولیس دوارہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ترنت ایسو جی ٹیم کو سوچت کیا گیا سوچنا پر ایسو جی ٹیم کو سامنے سے آتا دیکھ آروپی دوسری سائٹ میں بھاگے جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں طرف سے گھر گئے ہیں ادھر پولیس اور ایسو جی بھی دونوں طرف سے آ گئی ہے تب وہ موٹر سائیکل پھیک جھاڑیوں میں گھسنے لگے اور چھپتے چھپتے انہوں نے پولیس پر فائر جھوک دیا جان سے ماننے کی نیز سے پولیس پر فائر جھوکا جوابی کارروائی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فائر کی اور ایک آروپی عارف نام کا آروپی ہے اس کے پیر میں گولی بھی لگی جس کے بعد میں اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد میں علاج کے لیے اس کو زلہ اسپتال بھیجا اس کے پاس سے ایک بارہ بور کا ناجائز تمنچہ تین ادت کارٹوس ایک کھوکا کارٹوس اور ایک چوری کی موٹر سائیکل جو دلی سے چرائی گئی تھی وہ بنامد ہوئی ہے اس کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا اس پورے آپریشن کی کمانڈ ایسو جی پرباری وینینڈ سنگھ تیتہ تھانہ بورٹ انچارڈ بریش کمار سنگھ نے کی تھی دیکھئے ایڈیشنل ایس پی صاحب نے کیا کہا ہے بھوڑ تھانہ شیطر میں کوئیلی موڑ پر چیکنگ کر رہی تھی تب ہی موٹر سائیکل پر دو جو وقت آتے ہوئے دکھائے دی پولیس نے رکھنے کا حصارہ کیا لیکن رکھنے کے بجائے انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے جوابی فائرنگ کی تھوڑے دور پر دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل چھوڑکا بدماز بھاگ گیا تھا دوسرا موٹر سائیکل کے پاس ہی غیلوستہ پڑھا تھا اس کے پیر میں گولی لگی ہوئی تھی اور بھارو بھار دا تمنچہ اس کے پاس تھا جہاں تلاسی پر دو کارتوز بھی بھارو بھار کے اس کی جیب سے ملے ہیں پوشتاش کرنے پر اس کا نام عارف پتر ساویر اور یہ سیفنی تھانہ چھت میں للوارا گاؤں کا رہنے والا ہے اس کی کرمینلسٹی پتہ کرنے پر اس پیر قریب پچیس مقدمے ہیں گنبھیر دھاروں کے اور جو اس کا ساتھی بدماز بھاگ گیا ہے اس کی پولیس نے کافی تلاس کی کامبنگ کی لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا ہے اس کے پاس سے یہ موٹر سائیکل ملی ہے اس کا نمبر اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آگے بڑھائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے چاہیں